قُلْ اَمَعْبُوبَ آف فرمائیے لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رکھے ہو یعنی یہ عذاب میرے پاس ہوتا لَقُدِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تم مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا فیصلہ کر دیا جاتا میں تمہیں ایک لمحے کی بھی محلت نہ دیتا اور جب دیکھتا کہ تم میرے رب کے غستاخ ہو مخالف ہو تمہیں فوراں ہلاک کر دیتا لیکن اللہ تعالی حلیم ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا ڈھیل دیتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں چابیاں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ انہیں وہی جانتا ہے غیب اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر متلے ہو سکتا ہے بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا اس آیت میں مشرقین اور کفار کا رد کیا گیا جو کاہنوں کے بارے میں یقیدہ رکھتے تھے کہ کاہنوں کو جنات غیب کا علم دیتے ہیں اور جنات کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں غیب کا علم ہے تو اس کا رد کیا گیا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو اللہ نے کاہنوں کو نجومیوں کو اور جنات کو غیب کا علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یعنی انبیاء کو اور اولیاء کو غیب کا علم عطا فرمایا اللہ نے انبیاء کو وحی کے ذریعے غیب کا علم عطا فرمایا اور اولیاء کو انبیاء کے وسیلے سے غیب نصیب ہوا یہاں پر دیکھیں یہاں فرمایا گیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں چابی فرمانے میں ایک واضح اشارہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس گھر کی چابی ہو تو جب تک وہ نہ چاہے دروازہ نہیں کھلتا تو اسی طرح غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں بلا تمصیب بلا تشبی سمجھانے کے لئے مثال دی گئی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی غیب پر متعلق ہو سکے گا اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ جسے عطا فرمائے گا وہ عطائی علم ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اتنا ہی اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی اتری میں ہے سمندروں میں دریاؤں میں نہروں میں چشموں میں زمینوں میں اور پہاڑی علاقوں میں میدانی علاقوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے وَمَا تَسْقُتُمْ يُوَرَقَتٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا اور جو پتہ گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں وَلَا رَجْبٍ اور نہ کوئی تر وَلَا يَابِسٍ اور نہ خوشک اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو یعنی زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہیں جو تر چیز ہے جو خوشک چیز ہے سب روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے صدر افادل مولانا نئیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ روشن کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے مَا کَانَا وَمَا يَكُون کے علوم اس میں مکتوب فرمائے یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو لوح محفوظ پر متعلی فرماتا ہے اور وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر پڑھ کر ان علوم پر متعلی ہوتے ہیں محF وکر پر متعلی ہوتے ہیں محF وکر پر متعلی ہوتے ہیں موسیقی